جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دیں تین بیٹیاں دیں اس نے ان کی شادی کی وہ جنت میں میرا ساتھی ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ تین نہ ہوں دو ہوں تو پھر آپ نے جس نے دو کو دو کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ ہوئے ہکتو دوئی دو امید بھی نہ میں تو مڑکی کریے تو آج نے کہا جس نے ایک کو جس نے ایک کو اٹھایا جس نے ایک کے ہاتھ بھی لے کیے وہ جنت میں میرا ساتھی اور نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دیں اس نے بہنوں کا حق دیا ہمارے محول میں خاص طور پر زمیداروں میں مجھے تاجروں کا نہیں پتا بیٹیوں کو باپ کی وراست میں سے بھائی حصہ نہیں دیتے پٹواریوں سے مل ملا کے اپنے ہی نام کرا لیتے ہیں یا بہنوں کو مجبور کر کے ان سے زبردست ہی انگوٹھے لگوا کے اپنے نام کرواتے ہیں کوئی قسمت کناری بھائیوں سے حصہ مانگ لے تگہ بڑی بے غیرت زمینہ منگ دیئے بے غیرت تو خود ہے جو رب کے قرآن کو للکار گیا جس چھاتی کا دودھ بیٹے نے پیا اسی چھاتی کا دودھ بیٹی نے پیا جس گودھ میں بچہ پروان چڑھا اسی گودھ میں بچی پروان چڑھی پر یہ ظلم و سکم ہے ہمارے معاشرے کا کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بہنوں کا حصہ زبردستی لے لیا جاتا ہے یہ ہندو رقم ہے پھر نبی نے فرمایا جس کو رب نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کی شادی تھی اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی دہانوں کو حصہ دو ورنہ رزق حرام ہو جاتا ہے میں رائیمن پڑھتا تھا میں نے تعلیم دینی تعلیم رائیمن میں حاصل میرے استاد ہیں قرآن کی تفسیر بولنے جمشید علی صاحب میں اپنے گھر سے اپنے باغ میں سے شہد اتروایا اور ایک بوتل لے کر گیا ان کی خدمت میں انیس سو ستتر کے بعد ستتر اٹھتر دو روپیدی بوتل آجاوے شہد میں نے کہا حضرت میں آپ کے لئے شہد لائے ہوں فرمایا کمہ سے لائے ہو میں نے کہا جی میرے اپنے باغ چاہے ہیں تو میرے استاد مصفر فرماتے ہیں تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا ٹھیک بوتل شہد ہائی تحقیق کتنی ہو رہی ہے بہنوں کو حصہ دیا تھا مجھے بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ جزاک اللہ تھا توڑے مصیبتان جو اعلانی ہوں دے پھر ماشاءاللہ جزاک اللہ پنچ روپے دے گیا آدھا روپے دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ بہن میں تیسے دے گلے جو بھانتے لے کہ دے گیا سونتا دے گیا ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ آمر دے ہو آمر دے ہو جس میں اللہ کو جان دینی ہوتی اس کے انداز اور ہیں مجھ سے فرماتے ہیں تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حضہ دیا تھا میں کہہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پہ ہوتی بہانی کوئی ہے یہ ہوتی تو قدم دیندہ آئی صرف دو بھائی تھے گرن آئی کوئی حضرت بہتی بڑی بوش حلال ہے تو پھر فرمانے لے گا اچھا یہ بتا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے دیا تھا لیکن میرے جمعنے تو پہلے بھی سوال تھا میں نے نہ کرو میں نے کیا پتا میں تھا دادے نے ریکھا ہی کوئی تو پھر ہنس پڑے پھر فرم اچھا راکھے بڑھو جس میں اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ اپنے اندر لکمہ لے جانے سے پہلے اتنے خیال کرتا ہے کہ بہنوں کو حق دینا کتنا ضروری ہے کہ اگر کیونکہ یہ تو ابھی وارث نہیں ہے ابھی تو اس کا باپ زندہ ہے اگری